موسیقی اس ریور کا پانی اتنا زیادہ گرم ہے کہ اگر کوئی بھی انیمل اس میں جائے تو وہ زندہ وائل ہو جاتا ہے اس ریور کا پانی نائنٹی ون ڈگری سیلسیس ہے اور جیسے کوئی جانور اس میں جاتا ہے تو پانی اس کے پھے پروں میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے ناک میں اور پھر اس کے موں کے ذریعے اس کے بوڈی پارٹس میں گھس جاتا ہے اور فورن سے اس کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے پانی کا ٹیمپیچر اتنا زیادہ گرم ہونے کے لیے کیا ریزن ہے اس کے لیے بہت سے سائنس دانوں نے ریسرچرز نے بہت ریسرچ کی ہے لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بشواہت نہیں ملے کہا ہی جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے قریب کوئی بھی والگینوز 700 کلومیٹر تک نہیں ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس پانی کا ٹیمپیچر اتنا زیادہ ہائی ہوئے کچھ تیوریز میں یہ بھی آیا ہے کہ شاید اس پانی کا ٹیمپیچر اس پانی کے نیچے پائے جانوالی زمین میں کریکس کی موجودکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں ایسے کریکس موجود ہوں جو میگما سے ہیٹ ڈائیڈیکٹسو ہے وہ پانی میں ڈیزولف کر رہے ہیں اور اس ہیٹ کی وجہ سے پانی اتنا بوائل ہو گیا ہوں کہ آج ہی بوائنڈنگ لیور بن گیا ہے یہ یلو سٹون ڈیشنل پائپ میں موجود دنیا کی سب سے خوبصورت پلیس تصور کی جاتی ہے اور اس کا سب سے خوبصورت فیچر اس کا گرین پریسماتک سپرنگ ویو ہے اس بیچ کے اگر ہم بات کریں تو اس بیچ پر نصر آنے والے یہ بہت زیادہ عجیب و غریب اپیرنس ہے دیکھنے والے کو یہ لیک اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ پریسماتک ویو ان فیکٹ ایک سو پینسٹ فیٹ ڈیپ ہے جو کہ نہ صرف اسے موسٹ کلر فل بنا رہا ہے بلکہ یہ یو ایس میں موجود لیکس میں سے سب سے زیادہ بڑی لیک کا نام بھی اس سے ہی دیا جاتا ہے اور یہ دنیا کی تیسری بڑی لیک بھی کنسیدر کی جاتی ہے اس لیک کا پریسماتک ویو ییلو سٹون ڈیشنل پارک میں موجود لوگوں کو فوٹوگرافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ بلڈنگ اپنے میڈکل میڈکلز کی وجہ سے بہت انسپائرڈ ہے یہاں پہ بہت سے عجیب سوا کیاتھ ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ٹوریسٹ اس بلڈنگ کو وزٹ کرنے کے لیے دور دراستے آتے ہیں ہوا کیا تھا سیونٹین فیفٹی فور میں ایک دیف ینگ لڑکی اس بلڈنگ میں گئے اور اس نے وہاں پہ موجود اس بلڈنگ میں وہاں پہ بلڈنگ میڈک کا ایک جگہ پہ دگا ہوا ایمیج دیکھا اور اس کے دیکھتے ساتھ ہی اس کا ڈیفنس تھا جو اس کا بہرپن تھا وہ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد نائنٹین سیونٹی میں ایک اور آدمی جس کی آنکھیں نہیں تھی بینائی نہیں تھی وہ بھی وہاں پہ جاتا ہے اور اس نے بھی جیسے ہی ان ایمیج اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی بھی بینائی واپس آگئے اور اس طرح کی یک کے بعد دیگرے بہت سے میریکلز اس بلڈنگ میں دیکھے گئے ہیں اور جو اس بلڈنگ کی خوبصورتی کو انہینس کرتے ہیں اور انہی میریکلز کی وجہ سے نائنٹین فورٹی نائن میں لوگوں نے اسے ریبلد کیا اور آج بہت سے لوگ اسے بہت دور سے وزٹ کرنے آتے ہیں اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ اپنے اجائبات کی وجہ سے مشہور ہے موڈ سے آج بھی وہاں ہو رہے ہیں نمبر فور مورین لیک کینیڈا یہ کینیڈا کی رگ ویلی میں موجود ایک بہت بڑے لیک ہے یہ لیک یہاں پہ اپنے ٹین پیگ ماؤنٹین کی وجہ سے مشہور ہے یہ جگہ بہت سے ماؤنٹین، واتر فول اور روک پائل ایڈیا سے کورڈ ہے اور اگر ہم یہاں پہ اس فنٹیسٹک سنڈری کی بات کریں تو اس کو دیکھ پہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی فوٹو شوپ کی ہوئی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو ہے یہ انریال لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان فیکٹ لیک وارٹر اپنے میجیکل کلرز کی وجہ سے بھی زیادہ اٹریکٹیو نظر آتا ہے یہاں پہ اس لیک وارٹر کا کلر لائٹ ٹینکویز کلر ہے اور اس کلر کی ہونے کی وجہ وہاں پہ موجود جو ماؤنٹینز ہیں جو اس لیک کو گھیرے ہوئے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ان روکس کی موجودگی ہے جو کہ اس پانی میں بہ کر چلے آتے ہیں اور اس پانی کو یہ کلر دیتے ہیں اس لیک تو اگر ہم بات کریں تو یہ لیک بلندی پر 683 فیٹ کی بلندی پر موجود ہے اور سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لیک آپ کو جون کی سخت گرمی میں ہی ملٹ کیوئی نظر آئیڈی اوٹر وائز یہ موسٹلی فیریز ہوئی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے کلر کی بات کریں تو انٹریسٹنگ فیکٹر بتاتی چلتی ہوں کہ یہاں پہ جو پانی کا کلر ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی ڈارک بلوئیش ہو جاتا ہے کبھی لائٹ ہوتا رہتا ہے اس کے کلر کی انٹینسٹی چینج ہوتا رہتی ہے اور اس کے کلر کی انٹینسٹی کی چینج ہونے کی وجہ وہاں پہ موجود جو پہاہ ان کے گلیشئرز کے ملٹ ہونے کی وجہ ہے جیسے جیسے گلیچرز منٹ ہوتے جاتے ہیں ان کا گلوش کرین کلر جو ہے وہ بلیک کا چینج ہوتا جاتا ہے نمبر فائب ہواکا چینہ پیرو اگر آپ کو دنیا میں کہیں جنت کا نظارہ دیکھنا ہے تو آپ اس چگہ پر ضرور جائیں اس سینڈ ڈیزرٹ میں موجود یہ ویلیج اپنی دلکشی کی خود ہی بھی نسال رکھتا ہے اس جگہ پر آپ کو ہر جگہ سینڈ ڈیونز نظر آ رہے ہیں اور سینڈ ڈیونز کے بیچوں بھی یہ ایک بہت بڑا ویلیج ہے اور اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس ویلیج کے سینٹر میں ایک گرین پول جو ہے وارٹر کا لیک جو ہے یہ موجود ہے اور اس وارٹر کے لیک کے اردگیزی ہمیں ہواکیا چائنہ لگون جو نظر آ رہا ہے اس کی اٹریکشن کے باعث بن رہا ہے یہاں پہ آپ کو اس لگون کے اردگیز پارم ٹریز نظر آئیں گے اور یہ پارم ٹریز اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں مزید اضافہ کرتے ہیں اگر ہم یہاں کے رہائش کی بات کریں یہاں کے لوگوں کے بارے میں بات کریں تو یہاں بہت سے آپ کو بارس نظر آئیں گے ڈانسنگ کلپس نظر آئیں گے اور اس لگون کے سراؤنڈنگ میں جو سینڈ ڈیونز موجود ہے بہت سے ٹورسٹ آپ کو وہاں پہ سینڈ بارڈنگ کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہاں پہ سینڈ بارڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ سینڈ ڈیونز کے سینڈر میں بچوں بیچ میں اس طرح سے ایک ویلج کا آباد ہونا یہ بھی ایک موجود سے سے کم نہیں ہے یہاں نظر آنے والے لمبے بیمبوز ایک نئے نظارے اور نئے محول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور جب بھی یہاں ہلکی سی ہواب میں جلتی ہے تو یہاں بیمبو آگے پیچھے جھولنے نظر آتے ہیں بیمبوز کو مختلف کاموں میں استعمال کرنا بھی یہاں پہ مشہور ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جہاں بھی آپ جائیں گے اس ایریا میں آپ کو جگہ جگہ پہ صرف ارسیوٹ بیمبوز نظر آئیں گے اور ان کو دیکھنے ہی جیسے ہی ان کی خوشتے دلکشی تحساس ہوتے ساتھ میں ایک ڈڑ بھی آتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گل جائیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو پیشہ ہے وہ بھی انہی بیمبوز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ چیزیں بنانا ہے جیسے کہ باسکیٹس، کپس، بوکس، میٹس، ایرس ایکٹرہ یہاں پہ بہت سی ایسے چیزیں بنتی ہیں جو بیمبوز کو استعمال کر کے بنتی ہیں یہ جگہ اپنی اس منفرد خاصیت کی وجہ سے یہاں مشہور ہے یہاں پہ بیمبوز کے علاوہ اور کوئی بھی تری نظر نہیں آتا یہ جپان کا مشہور ترین ایریا ہے یہ ایریا آئرلینڈ میں موجود ہے یہ 1987 میں ڈسکور ہوا یہ سی سائیڈ وانڈر بہت ہی اٹریکٹیو ہے اگر ہم اس جگہ کی بات کرتے ہیں تو یہ سی سائیڈ میں نظر آنے والے آئرلینڈ کے قریب ایک ایسی شور پر واقع ہے جو اس کا ایریا تقریباً لیندھ میں پانچ میل ہے اور اگر ہم یہاں پہ موجود ایٹلانٹیک کوسٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ یہاں سے تقریباً چار سو فٹ ہیں یہاں پہ ہائی کلیف صاحب کو نظر آتی ہیں جن کی ہائیڈ تقریباً چار سو فٹ سے زیادہ ہے آئرلینڈ کی سب سے میجیکل پلیس ہے کیونکہ یہاں جو پہ وائلڈ ویف نظر آ رہی ہے اس کی تقریباً تین ہزار سے زائد سپیشی سے نظر آتے ہیں یہاں پہ رہنے والے جو پرندے ہیں ان کی تقریباً پانچ ہزار سے زائد کلر فل سپیشیز جو ہیں وہ موجود ہیں اور مزے کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں اور کب تک رہیں گے اس بات کا کوئی علم نہیں اور یہ سب سپیشیز یہاں پہ وائلڈ ہیں یہاں پہ جانے والی سپیشیز آپ کو آئرلینڈ میں اور کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے جی ویورز کیسے لگا آپ کو آج کا ٹوپیک؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ